ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو ایک جنرل کی گرفتاری آرمی چیف کے ہنگامی فیصلے اور ایک طاقتور جنرل کے متعلق تین بڑی خبروں اور دو حیرانکن واقعات کی اندرونی کہانی سنائیں گے آج کی پہلی بڑی خبر جی ایچ کیو کے ایک ہنگامی فیصلے کے متعلق ہے سب سے طاقتور شخصیت نے اب کیا نئی اور گھناؤنی واردار ڈالی ہے اس طاقتور شخصیت نے اب سے پندرہ منٹ پہلے آج کے دن میں عمران خان صاحب کے خلاف کیا خوپناک ایکشن کیا اس ایکشن کے لیے ایک حساس ترین امارت میں کون سے چار کردار پہنچے یہ چار کردار تین تیس منٹ تک کس نویت کا ایک گھناؤنہ آپریشن کرتے رہے اسی معاملے کی ایک حیرانکن ویڈیو کیسے وائرل ہو گئی اس ویڈیو میں نظر آنے والے چار کردار کون ہیں ان کرداروں کو اس سنسٹیف بیلڈنگ میں اس حساس امارت میں ایک خاص میشن پر کس نے بھیجا تھا ان چاروں کرداروں کا ماسٹر مائنگ اصل میں کون نکلا اس کی اندرونی کہانی مختصرا آپ کو بتاتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر ایک تھری سٹار جنرل اور جی ایچ کیو کے ایک عالی آفیسر کے متعلق ہے یہ ایک ایسا آفیسر ہے جو کہ ڈی جی ایم آئی کے لیول کا آفیسر ہے اس جنرل کے ساتھ اچانک کیا ہوا اسی جنرل کو اچانک جیل کیوں بھیجا گیا جیل میں اس جنرل کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا گیا جیل بھیجنے سے پہلے اس جنرل پر کس قسم کی خفیہ سرگرمی کا الزام لگایا گیا اس سرگرمی کے تین مسٹیریس کریکٹر کون تھے تین پرسرار کردار جو اس سرگرمی سے جڑے ہوئے تھے وہ کردار کون تھے اسی کیس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس کے ساتھ جڑے ایک اور کیس میں سزائے موت کیوں سنائی گئی اس جنرل کے متعلق اب آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے کیا بہت بڑا ہنگامی فیصلہ کیا ہے جنرل آسیم منیر کو اس نویت کا فیصلہ کیوں کرنا پڑا اس جنرل اور اس پورے کیس اور اس فیصلے کا جنرل باجوا سے کیا تعلق ہے جی ایچ کیو کو دو بہت حساس نویت کے حکم نامے کیوں جاری کرنا پڑے اس کی اندرونی کہانی آپ کو مختصرا سناتے ہیں آج کی تیسری بڑی خبر جی ایچ کیو کے ایک ہنگامی فیصلے کے متعلق ہے ایک آلہ ترین سطح کے فوجی اجلاس میں کون سے طاقتور جنرل شریک ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو اس آلہ ترین سطح کے فوجی اجلاس میں کیوں بلایا گیا اب اس اجلاس سے شہباز شریف کے لیے کیا تباکن خبر آئی اس خبر کے بعد شہباز شریف نے اپنے بچاؤ کے لیے کس شخصیت کو ایک ہنگامی کال کی اس کال پر شہباز شریف کو کیا حیران کن جواب دیا گیا اور اس جواب کے بعد کون سے دو میسٹیریس کریکٹر ایکٹیو ہوگے ان دونوں کرداروں کے نام کیا ہے اس کی اندرونی کہانی بھی آپ کو مختصرا بتاتے ہیں ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے متعلق ایک اہم ترین اور بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اور یہ اتنی اہم خبر ہے اور اتنی حساس نوجت کی خبر ہے کہ پورے مین سٹریم میڈیا نے اس خبر کو اپنی پہلی ہیڈلائن بنایا ہے اسی طرح جو مین سٹریم چینلز کے پرائم ٹائم پروگرامز ہیں وہاں بھی اس ایک خبر کو مختلف اینگلز کے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہے اور اسی ایک خبر پر ٹرانسمیشنز بھی کی گئی ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنرل آسیم منیر کے متعلق یہ خبر جو آج کے دن میں اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے یہ کتنی حساس نویت کی خبر ہے اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب ایک طاقتور شخص نے عمران خان صاحب کے خلاف انتہائی گھنونی نویت کی واردار ڈال دی اب یہ جو طاقتور شخص ہے یہ پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کا سربراہ ہے ان سب سے طاقتور ادارے کا چیف ہے اور یہ ایک ایسی واردار ڈالی گئی جس کا تعلق چار کرداروں سے ہے اب یہ جو چار کردار ہیں یہ اسلامباد کی ایک بڑی سنسٹیو قسم کی بلڈنگ میں داخل ہوئے اس بلڈنگ میں یہ چار کردار اکٹھے ہوئے یہاں پر اس سے پہلے بھی ایک بڑی خوفناک قسم کی واردات عمران خان صاحب کے خلاف ڈالی گئی تھی اب انہی چار کرداروں کا ایک سرگنا بھی ہے اور اس حساس امارت میں جب عمران خان صاحب کے خلاف ایک گھنونہ آپریشن کیا گیا تو اس آپریشن کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی حساس نویت کی معلومات لیک ہو گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تصاویر اور ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں اب یہ جو چار کرداروں کا سرگنا ہے اس کے متعلق عمران خان صاحب کو ایک انٹیلیجنس انفرمیشن ملی کیونکہ یہ جو پورا آپریشن اس حساس امارت میں ہوا یہ اپنی جانب سے مکمل طور پر سیکرٹ رکھا گیا تھا اسے ایک خفیہ مشن بنایا گیا تھا لیکن چونکہ جو آپ کے انٹیلیجنس ادارے ہیں اور آپ کی ملٹری سے جڑے جو ادارے ہیں وہاں اب بھی عمران خان صاحب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بطور پرائیم نسٹر چونکہ ان کی پینٹریشن تھی ان اداروں میں تو بہت سے آفیسر اب بھی عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انہی میں سے ایک آفیسر کے ذریعے عمران خان صاحب کو اس حساس امارت میں ہونے والی ایکٹیویٹی کے متعلق اطلاع ملی اب اس اطلاع سے عمران خان صاحب کو یہ پتا چلا کہ یہ جو طاقت پر ادارے کا سربراہ ہے اس نے ایک خفیہ ملاقات کس شہر میں کی اور عمران خان صاحب کے جو سیاسی دشمن ہے کس طریقے سے یہ ان کے پاس ملاقات کے لیے پہنچا اور اس ملاقات کا ایجنڈا عمران خان صاحب کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ناکاوٹ کرنا تھا یعنی انتخابی میدان سے باہر کرنا تھا اب یہ جو خفیہ ملاقاتیں اس طاقتور شخصیت کی مریم نواز حمزہ شہباز اور لیگی کی عادت سے ہوئیں ان ملاقاتوں کے متعلق عمران خان صاحب کے پاس شوائد آگے اور پھر عمران خان صاحب نے ان شوائد کے متعلق علل اعلان یہ کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ لیگی کی عادت سے ملاقاتیں کر رہا ہے اب اسی طاقتور ادارے یعنی الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کے خلاف ایک نئی اور بڑی گھنونی قسم کی واردات کر دی ہے اور یہ واردات اس وقت کی گئی جب الیکشن کمیشن کے چار رکنی بینچ نے عمران خان صاحب اسد عمر اور فواد چودری کے خلاف توہی نے الیکشن کمیشن کے کیس کی سماعت کی اور اس کے بعد اچانک ہنگامی طور پر ایک موزکہ خیز قسم کا فیصلہ بھی سنا دیا اب اس فیصلے میں الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب اسد عمر اور فواد چودری کے براہ راست گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیئے یعنی عمران خان صاحب سے اتنا بغض کہ عمران خان صاحب پر توہی نے الیکشن کمیشن لگا کر ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیئے لیکن دوسری جانب مریم نواز جنہوں نے سپریم کورٹ کے حاضر سرویس چیف جسٹس بندیال صاحب کو بینچ فکسر کا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق کو رشوت خور کہا اور یہ کہا کہ انہوں نے دباؤ میں آ کر یا لالچ میں آ کر شریف خاندان کے خلاف فیصلے دیئے تھے اب مریم نواز کے خلاف تو کسی چیف جسٹس کی کسی ادارے کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کے خلاف کاروائی کریں لیکن یہاں پر توہینے الیکشن کمیشن پر عمران خان صاحب کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے گے لیکن یہاں پر اب آرمی چیف جنرل آسی مونیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اور اسی خبر سے جڑی اب ایک حساس نویت کی ویڈیو بھی آ گئی ہے اب یہ ویڈیو اس وقت آئی جب ایک تھری سٹار جنرل کو جیل میں ڈالنے کے متعلق ایک بڑی حساس نویت کی خبر آئی یہ ایک مصدقہ خبر ہے اور اس خبر کی اب بازابتہ طور پر جی ایچ کیو نے بھی تصدیق کی ہے یعنی اتنی حساس خبر جو کہ ایک جنرل کے متعلق ہے اس کی اب باقاعدہ تصدیق کی گئی ہے اب آرمی چیف جنرل آسی مونیر نے اسی معاملے پر ایک ہنگامی فیصلہ بھی کیا ہے اس خبر کے جو تین اہم ترین نقاط ہیں یہ مختصرا آپ کو بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک تھری سٹار جنرل ہیں جو کہ ڈی جی ایم آئی کے لیول کے ایک آفیسر ہیں ان تھری سٹار جنرل کو چودہ سال قید کی سزا سنائی گئی اور اس جنرل پر ایک بڑا خوفناک نویت کا الزام لگایا گیا یہ ایک ایسے جنرل ہیں جو ڈی جی ایم آئی بھی رہے یعنی ملٹری انٹیلیجنس جو کہ پاک فوج کا انٹیلیجنس کا ایک بڑا پریمیر ادارہ سمجھا جاتا ہے یہ اس کے سربراہ بھی رہے اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو جنرل ہیں یہ کتنے ہائی پروفائل جنرل ہیں اب ان جنرل پر دو بڑے حساس نویت کے الزامات لگائے گئے اب ان میں سے ایک الزام جو سامنے لیا گیا وہ یہ تھا کہ اس جنرل نے اسلامباد میں ایک طاقتور ملک کے سفارت خانے سے رابطہ کیا اب اسلامباد میں ظاہر ہے کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ کینیڈین ہائی کمیشن بھی بیٹھا ہوئے یہاں پہ بریٹش ہائی کمیشن بھی موجود ہے بھارتی ہائی کمیشن بھی موجود ہے یو ایس ایم بیسی بھی موجود ہے تو ان پر الزام یہ لگایا گیا کہ انہوں نے ایک طاقتور ملک کے سفارت خانے سے رابطہ کیا اور یہاں ہم جس ملک کی بات کر رہے ہیں وہ بھارت نہیں ہے بلکہ ہم یہاں پر ایک بہت بڑے اور طاقتور ملک کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد انہی جنرل پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس جنرل نے اس سفارت خانے کے لیے ایسے کام کیے جو بہت ہی حساس نویت کے تھے بڑی خطرناک نویت کے یہ کام تھے اور انہی جنرل پر پھر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اس سفارت خانے کے لیے جو سرگرمیاں کی اس کے لیے جی ایچ کیو سے کوئی این او سی نہیں لیا یعنی جی ایچ کیو سے انہوں نے پیشگی منظوری بھی نہیں لی اور جی ایچ کیو کو آگاہ نہیں کیا کہ وہ اس سفارت خانے کے ساتھ کس قسم کی حساس سرگرمیاں کر رہے ہیں اب اس کے بعد انہی جنرل پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ انہوں نے آرمی چیف کی تائناتی کا جو پروسس ہے یعنی آرمی چیف کی تائناتی کا جو پورا عمل ہے اس کے متعلق اس غیر ملکی سفارت خانے کو جو کہ ایک طاقتور ملک کا سفارت خانہ ہے اس کو بریفنگز دیں ویسے تو یہ جو پورا پروسس ہے یہ پورے پاکستان کو ہی پتہ ہے لیکن ان پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ وہ پاکستان میں آرمی چیف کی تائناتی شروع سے لے کر آخر تک کیسے ہوتی ہے اس پر حساس نویت کی معلومات اس طاقتور ملک کے سفارت خانے کو دیتے رہے یہ طاقتور ملک کون سا ہے اس کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ان جنرل صاحب کا نام بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے بعد انہی جنرل کے متعلق انکشاف یہ کیا گیا کہ فوج کے خفیہ ادارے اس جنرل کی نگرانی کر رہے تھے اس جنرل کی کس نویت کی سرگرمیاں تھی یہ جنرل اس سفارت خانے کے کن حکام سے ملاقاتیں کر رہے تھے اور کن حکام سے برائے راس ملتے تھے ان تمام سرگرمیوں کی سرولنس کی جاری تھی یعنی یہ جو جنرل ہیں ان کی جاسوسی کی جاری تھی لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی سرولنس کی جاری ہے اور ان کی جو تمام سرگرمیاں ہیں ان کا ایک لاگ بنایا جارہا ہے ان کو ریکارڈ کیا جارہا ہے اور ان کی مکمل نگرانی کی جاری ہے یعنی پورا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک آپریشن پلان کیا گیا ان کی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے اب یہ جو جنرل ہیں ان پر تیسرا الزام یہ تھا کہ انہوں نے اس سفارت خانے کے لیے حساس نویت کے آرٹیکلز لکھے یعنی اس طاقتور ملک کے سفارت خانے کے لیے اس جنرل نے حساس نویت کے آرٹیکلز لکھے اور پھر ان آرٹیکلز کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ جو آرٹیکلز تھے یہ اصل میں فوج کے نظام کے حوالے سے بڑے حساس نویت کے آرٹیکلز تھے اور اس کیس کے حوالے سے یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ یہ جو جنرل ہیں انہوں نے خود اس غیر ملکی سفارت خانے سے رابطہ کیا یعنی از خود اس غیر ملکی سفارت خانے سے کانٹیک کیا اس سفارت خانے کو اپنا سیوی بھی بھیجا یہ بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حساس نویت کا الزام لگایا گیا اب اس کے بعد یہ انکشاف کیا گیا کہ جب اس جنرل کے خلاف تمام شوائد آگئے ان کی تمام سرگرمیوں کا ایک لاگ بن گیا یہ جو سرولنس کا ایک آپریشن کیا گیا جب یہ آپریشن مکمل ہو گیا تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ان جنرل کو گرفتار کیا جائے گا اور اس کے لیے پھر ایک آپریشن پلان کیا گیا اب ان جنرل کی گرفتاری کے لیے آپریشن اور ایکشن اس وقت شروع ہوا جب اسلامباد سے ایک برگیڈیر اچانک لا پتہ ہو گئے یہ برگیڈیر اسلامباد کے علاقے جی ٹین سے لا پتہ ہوئے اور جب یہ برگیڈیر اچانک لا پتہ ہوئے اس نے کئی حلقوں کو حیران کر کے رکھ دیا اب ان کے اچانک لا پتہ ہونے پر ان برگیڈیر صاحب کی جو فیملی ہے اس نے اسلامباد ہائی کورٹ سے ہنگامی طور پر رجوع بھی کیا اور اس کے بعد وزارت دفاع کا ایک نمائندہ اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیر ہوا اور وزارت دفاع کے نمائندے نے پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ بتایا کہ اس برگیڈیر کو فوج نے تحویل میں لیا ہے وزارت دفاع نے اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ انکشاف کیا کہ اس برگیڈیر کے خلاف اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف کے تحت کاروائی کی جاری ہے اور یہ جو برگیڈیر ہیں ان کا نام ہے رزوان علی حیدر یہ جرمنی میں پاکستان کے ملٹری اتاشی بھی رہ چکے ہیں اور ان پر مبینہ طور پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے دفاعی خریداری کے حوالے سے کوئی حساس قسم کے جو ڈاکومنٹس ہیں بڑے حساس قسم کے دستویزات جو ہیں یہ کسی غیر ملکی طاقت سے شیئر کیے تھے اب ایک طرف اس برگیڈیر کی گرفتاری کے لیے یہ آپریشن ہوا اور دوسری جانب ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو بھی غداری کے الزام میں یا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا یعنی یہ جو ڈاکٹر تھے یہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے یہ ایک سیویلین تھے اور ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کے جوری ہتھیاروں یعنی پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے کوئی حساس دستویز کسی طاقتور ملک کے حکام سے شیئر کی اور بڑی حساس نویت کی جو انفرمیشن ہے یہ آگے پاس اون کی گئی اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ بڑی حساس نویت کی اور بڑی سخ پالیسی ہے اب برگگی رزوان اور یہ جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں ان کا ٹرائل مکمل ہوا ان کا ٹرائل مکمل کرنے کے بعد ان کو سزائے موت سنائی گئی لیکن اب یہ جو تری سٹار جنرل ہیں ان کے متعلق ایک تہلکہ خیز تازہ ترین اور نئی خبر آ گئی اب ان جنرل پر فوجی عدالت میں کیس چلا اور یہ کہا گیا کہ اس جنرل پر غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کو معلومات دینے کا جو جرم ہے یہ جرم ثابت ہو گیا اس کے بعد فوجی عدالت نے اس جنرل کو چودہ سال کی سزا سنائی اس کے بعد اسی جنرل کو اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا یہ جنرل جاوید اقبال ہیں اور اب ان کے متعلق ایک تازہ ترین خبر آئی ہے جو کہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے فیصلے سے جڑی ہوئی ہے اب جنرل جاوید اقبال کے متعلق یہ انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی سزا کے خلاف جو پہلی اپیل کی تھی اس پر ان کی سزا چودہ سال سے کم کر کے ساتھ سال کر دے گی اس کے بعد ان کی دوسری اپیل پر ان کی سزا میں مزید تین سال کی کمی کی گئی اور اسی وجہ سے اب ان کی سزا چار سال رہ گئی تھی انہیں دو ہزار انیس میں گرفتار کیا گیا تھا لیکن اب انہی جنرل جاوید اقبال کے متعلق ایک بڑی اور تازہ ترین خبر آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک طرف برگیڈیر رزوان اور یہ جو جنرل ہیں ان کا کیس مکمل طور پر مختلف تھا پہلے یہ لگ رہا تھا کہ یہ دونوں کیسز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں لیکن اب پتا چلا ہے کہ یہ دونوں کیسز ایک دوسرے سے مختلف تھے اسی طرح ان کے کیس کا پی ایچ ڈی ڈاکٹر کے کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا یعنی یہ تینوں انٹائرلی ڈیفرنٹ کیسز تھے اب ان پر بنیادی جو الزام تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے غیر ملکی سفارت کھانے کے ساتھ کام کیوں کیا اور اس حوالے سے جی ایچ کیو سے این نو سی کیوں نہیں لیا جی ایچ کیو سے انہیں ہر صورت میں این نو سی لینا چاہیے اب اسی جنرل کو جنرل باجوہ کے دور میں سزا سنائی گئی تھی جنرل باجوہ کی مدت ملازمت انتیس نومبر دو ہزار بائیس کو ختم ہوئی اور جیسے ہی جنرل آسے منیر آرمی چیف بنے جیسے انہوں نے آرمی چیف کا عوضہ سنبھالا این اس دن انہوں نے اس جنرل کی جو باقی ماندہ سزا ہے اس کو ماف کر دیا اب اس پر اڈیالا جیل کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ جنرل اپنی سزا پوری کر چکے ہیں اور انہیں جیل سے رہا کر دیا گیا ہے لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل آسے منیر کے ایک ہنگامی فیصلے کے متعلق الگ سے ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر بھی آئی ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اور یہ خبر اس وقت آئی جب آج کے دن میں ایک تباکن قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی اس ویڈیو نے اب سوشل میڈیا پر بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے اور صرف پہلے ایک گھنٹے میں اس ویڈیو کو پندرہ لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا گیا ہے اور یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہے اب یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی جب ایک طرف ملک میں معاشی امرجنسی کے متعلق ایک حیران کن نویت کی خبر آ گئی اور دوسری جانب ملک میں آٹے کا اتنا خوفناک قسم کا بہران پیدا ہو گیا کہ آٹا لینے کے لیے لوگوں کی طویل کتاریں جو مرکزی شہر ہیں وہاں بھی لگ گئیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان سومالیہ جیسا کوئی کہت زدہ ملک بن چکا ہو اب اسی پوری صورتحال میں ایک بزرگ کی دل دہلا دینے والی ویڈیو وائرل ہو گیا ہے اس بزرگ کو اپنے اہل خانہ کے لیے آٹا نہیں مل رہا تھا تو یہ اعتجاجن سڑک پر لیٹ گئے اس کے بعد انہیں انتظامیہ نے دھمکایا کہ اگر تم سڑک سے نہ اٹھے تو ہم تم پر گاڑی چڑھا دیں گے اب اس پر یہ بزرگ یہ کہتے ہیں روتے ہوئے کہ ہم پر گاڑی چڑھا دو ہمیں ختم کر دو نہ ہم ہوں گے نہ ہم آٹا لینے آئیں گے اور اس بزرگ کی یہ آنسو بھری ویڈیو جو ہے اس وقت وائرل ہے آپ اندازہ کریں کہ اس سے امپورٹڈ حکومت نے آٹھ ماہ میں پاکستان کو کس حال میں پہنچا دیا اور عمران خان صاحب نے جب حکومت چھوڑی تھی اس وقت پاکستان کا گروت ریٹ فائی پوائن نائن سیون پرسنٹ پر تھا لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل آسی مونیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے اس خبر سے جڑی کچھ تصاویر اور ویڈیوز اس وقت وائرل بھی ہیں اب یہ خبر اس وقت آئی جب آج کے دن میں ایک اور عالمی مالیاتی ادارے کی ایک اسیسمنٹ آگئی اور اس اسیسمنٹ میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اصل میں عملی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے اب اسی پوری سیچویشن میں آرمی چیف سعودی ایریبیا پہنچے ان کی پہلے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی اس کے بعد آرمی چیف یو اے ای پہنچے ان کی یو اے ای کے صدر محمد بن زائد سے بھی ملاقات ہوئی اب ان ملاقاتوں کا ایک پرائمری مقصد یہ بھی تھا کہ آرمی چیف میڈل ایس میں اپنا ذاتی کلاوٹ استعمال کریں اور پاکستان کے لیے کوئی معاشی امداد لاسکیں لیکن دوسری جانب جی ایچ کیو سے شہباز شریف کے لیے اور ان کے ایک وزیر کے لیے ایک تباکن قسم کی خبر آئی ہے اور اس اطلاع کے متعلق ایک بہت بڑا دعویٰ بھی کیا گیا ہے یہ آج کی بڑی حساس نویت کی خبر ہے اور اس خبر کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود شہباز شریف کا ایک اور وزیر جو ہے یہ مختلف حلقوں میں پھیلا بھی رہا ہے اب اس دعوے میں یہ کہا گیا کہ طاقتور حلقیں عساق دار کی کارکردگی سے مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں دوسری جانب مفتا اسماعیل کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ جی ایچ کیو کے حلقوں کے بہت قریب ہیں مفتا اسماعیل خود اب یہ تاثر پھیلا رہے ہیں کہ عساق دار مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اور اس پوری صورتحال میں اب عساق دار کی برترفی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ